السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں برحال باشاکبر کے اندر ایجابیات سلبیات مضبط باتیں منفی باتیں بیٹھی ہیں لیکن لگتا ہے وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے دیکھئے ماشاءاللہ کتنی انچی عمارت ہے اور آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں وَاقِيمُوا وَجُوحَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ فَدْعُوْهُ مُقْلِسِ رَلْحَزِينَ تَمَا مَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا حَدَا فَجَقًا حَقًا لِهُمُ بَلَالَ اللہ اکبر یہ اونچے اونچے گمبت یہ مسلمانوں کی بلند تاریخ کا مکمت اور پتہ دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو قوم تاریخ سے اپنا رشتہ کٹ لیتی ہے کٹی پتنگوں کی طرح ہو جاتی ہے تو یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ پر فقر کرتے ہوئے ایک اچھے مستقبل کی مکمت اور پر کوشش کرنا چاہیے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت نے آٹھ چھال تک حکومت کی مذہبی رواداری بھی تھی اور ساتھ میں کچھ منفی باتیں بھی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ ایک مذہبی تھے مسلمان بھی تھے دیکھ رہے ہیں آپ سامنے کے جو حصے سے کہا جاتا ہے کہ اکبر اسی دروازے سے نماز کے لئے آیا کرتے تھے وہ سامنے کے دروازہ ہے اور آ کر اسی مجید میں آخر ہو کے نماز پڑھتے تھے کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس مجید میں ماشاءاللہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں دیکھئے ستونوں کی باریکی کیسی ہے اوپر آج کل یہ معمار بھی نہیں یہ حمد بھی نہیں اور لوگوں کے ذہن وہ زندہ سے کام بھی نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب کو ہندوستان میں مسلمانوں کے جو تاریخ ہے اس کو جان کر ایک اچھے مستقبل کو فرق دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی